آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے زمیوں سے متعلق کچھ احکام ذکر فرمائے تھے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ زمی جو ہیں دارالاسلام کے اندر اپنی نئی عبادتگاہ نہیں بنا سکتے اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا خصاہ فی الاسلامی ولا کنیسہ تا یعنی اسلام میں نامرد بنانا بھی نہیں ہے اور اسی طرح نیا کنیسہ بنانا بھی نہیں ہے پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ حدیث کے اندر یہ خصاہ اور کنیسہ کو جمع کیا گیا تو ان میں کیا مناسبت ہے کیوں حضور علیہ السلام نے دونوں کو جمع فرمایا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح خصاہ جو ہے وہ انسان کے اندر ایک قسم کا ضعف ہے اسی طرح دارالاسلام کے اندر غیر مسلموں کا اپنی نئی عبادتگاہ بنانا یہ بھی ایک قسم کا ضعف ہے جبکہ بعض علماء نے یہ جواب بھی دیا کہ ممکن ہے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے اندر خصاہ کا خکم دریافت کیا ہو اور اتفاقاً اسی وقت کسی دوسرے نے اسلام کے اندر غیر مسلموں کی عبادتگاہ بنانے کے بارے میں پوچھا ہو تو حضور علیہ السلام نے دونوں کو اکٹھا جواب دیا اور فرمایا لا خصاہ فی الاسلامی ولا کنیسہ تا بات سمجھ میں آگئی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر ان غیر مسلموں کے پرانے عبادتخانے گر گئے ان کی عمارت گر گئی تو پھر اس کو وہ دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں کیونکہ عمارت تو ہمیشہ کیلئے باقی نہیں رہتی اور نیز جب امام نے ان سے عہد زمہ کیا ہے تو اس نے گویا ان کو اجازت دی ہے ان بنے ہوئے عبادتخانوں کی دوبارہ تعمیر کی اور اسی طرح حکم ہے سو معا کا بھی میں نے بتلایا تھا سو معا وہ چھوٹا سا کمرہ جو راہی بنا لیتے تھے اپنی عبادت کے لیے تاکہ اس کے اندر لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ جو سو معا ہے یہ بھی غیر مسلموں کی عبادتگاہ کے درجے میں ہے لہذا دارالاسلام کے اندر نیا سو معا بنانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ جو حکم ہے کہ غیر مسلم اپنی نئی عبادتگاہ نہیں بنا سکتے یہ حکم شہروں کے ساتھ خاص ہے دیہات کے اندر یہ حکم نہیں ہے وجہ یہ کہ شہروں کے اندر اسلامی شعائر ہوتے ہیں لہذا ان شعائر کے متضاد چیزوں کی اجازت نہیں دی جائے گی ان شعائر کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں ان کی اجازت نہیں دی جائے گی میں نے بتلایا تھا شعائر جمع ہے شعیرہ کی اور شعیرہ جو ہے وہ علامت کو کہتے ہیں تو شعائرِ اسلام سے مراد وہ عبادات ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے بطور اسلام کی علامت کے جیسے باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے اس کے لئے مسلمان اور کافر میں فرق ہو جاتا ہے جیسے جمعہ کی نمازیں ہیں یا جیسے ازان ہے یا جیسے عیدین کی نمازیں ہیں یا اسی طرح حدود قائم کی جاتی ہیں تو یہ ساری جو ہیں علامتیں ہیں اسلام کی اس کے ذریعے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے مسلمان غیر مسلم سے جدا ہو جاتا ہے تو لہذا شہروں کے اندر چونکہ شعائرِ اسلام ہیں اور یہ جو غیر مسلموں کے عبادت خانے ہیں یہ تو شعائرِ اسلام کے مقابل ہیں ان کے متضاد ہیں لہذا شہروں میں ان کے بنانے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ دیہات میں ان کے بنانے کی اجازت ہوگی دیہات میں وہ اپنا نیا عبادت خانہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ جو ذکر ہوا کہ دیہات کے اندر غیر مسلم اپنی نئی عبادتگہ بنا سکتے ہیں کہتے ہیں یہ روایت ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے انہوں نے کوفہ کی بستیوں کے بارے میں اور کوفہ کے دیہات کے بارے میں یہ ذکر فرمایا تھا وجہ یہ کہ کوفہ کے آس پاس کی بستیوں کے اندر زمیوں کی کسرت تھی تو امام صاحب نے ان دیہات کے اندر اور ان بستیوں کے اندر ان کے لیے نئے عبادت خانے بنانے کو جائز قرار دیا جبکہ امام سرخصی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری بستیوں کے اندر بھی زمیوں کو نئے عبادت خانے بنانے سے منع کیا جائے گا کیونکہ ہماری بستیوں کے اندر بھی بعض اسلامی شعائر موجود ہیں بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ سرزمینِ عرب کے اندر غیر مسلموں کو اپنی نئے عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی نہ شہروں میں اور نہ بستیوں میں اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يجتمع دینانی فی جزیرتِ عرب جزیرہِ عرب کے اندر دو دین جمع نہیں ہو سکتے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ زمیوں کو پابند کیا جائے گا تاکہ وہ مسلمانوں سے اپنا لباس اور اپنی وضا قطع اپنی سواریاں سواریوں کی زینیں اور اسی طرح اپنی ٹوپیاں جو ہیں وہ مسلمانوں سے الگ تھلگ رکھیں تاکہ ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا جائے کہ یہ غیر مسلم ہیں چنانچہ ان زمیوں کو گھوڑوں پر سوار ہونے کی اجازت نہیں ہوگی ان کو اسلحہ اٹھا کر چلنے اور اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اسی طرح یہ سواری پر زین نہیں رکھ سکتے بلکہ ان کو پالان استعمال کرنے کا پابند بنایا جائے گا اور غیر مسلموں کو ان چیزوں کا اس لیے پابند کیا جائے گا تاکہ ان پر زلت کو ظاہر کیا جا سکے اور تاکہ کمزور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے کیونکہ اگر ان زمیوں کو معزز لوگوں کی طرح رہنے کی اجازت دی جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو وہ مسلمان جو کمزور ایمان والے ہیں وہ کہیں ان کی طرح مائل نہ ہو جائیں کہ یہ غیر مسلم تو بڑی نعمتوں کے اندر ہیں لہذا ان زمیوں کو معزز لوگوں کے طور طریقے اپنانے کی اجازت نہیں ہوگی اور نیز اس لیے کیونکہ شریعت نے مسلمان کے اکرام کا حکم دیا ہے مسلمان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے اور زمی کی احانت کرنے کا حکم دیا ہے یعنی زمی کی احانت معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ معزز لوگوں والا برتاؤں نہیں کیا جائے گا اور ان پر سلام کی ابتداء بھی مسلمان نہیں کرے گا اور نیز ان پر راستوں کو تنگ کیا جائے گا یعنی اگر مسلمان راستے میں آ رہے ہیں تو زمی کے لیے راستہ کھلا نہیں کیا جائے گا بلکہ زمی مسلمان کے لیے راستہ کھلا کرے گا اور اے خود ایک طرف ہو کر گزرے گا تو یہ علامتیں ضروری ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی لاعلمی میں ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کر لے اور مسلمانوں والا معاملہ کرنا تو ان کے ساتھ جائز نہیں ہے بھئی اور علامت بھی ذکر فرمائی صاحبِ ہدایہ نے کہ ان کو پابند کیا جائے گا کہ یہ اپنی کمر پر اون کا بنا ہوا ایک موٹا دھاگہ باندھ کر رکھیں بھئی جو کم از کم انگلی کے بقدر موٹا ہو بھئی ان کو ریشم کا زنار پہننے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ ریشم کا زنار یعنی وہ جو دھاگہ انہوں نے کمر پر باندھا ہے اگر وہ ریشم کا ہے زبردست بنا ہوا ہے تو یہ تو گویا مسلمانوں سے بے روخی اور بے وفائی کی جا رہی ہے اس لیے کیونکہ دوست کے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا وہ دراصل اپنے دوست کے ساتھ بے روخی اور بے وفائی ہے بھئی یہ ذمی یہ تو اللہ کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں لہذا ان کے ساتھ عزت والا برطاو کرنا وہ مسلمانوں کے ساتھ بے روخی اور بے وفائی ہے بھئی اور نیز ان کی عورتیں بھی ہماری عورتوں سے ممتاز نظر آنی چاہیے اور نیز ان کے گھروں پر بھی ایسی علامتیں لگائی جائیں گی جس سے پتا چل جائے کہ یہ غیر مسلم ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی مانگنے والا ان کے دروازے پر کھڑا ہو کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے حالانکہ یہ تو اللہ کے دشمن ہیں ان کے لیے تو مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ فقہہ فرماتے ہیں کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ ان کو سواری کی اجازت ہی نہ دی جائے اور اگر کسی ضرورت کی وجہ سے ان کو سوار ہونا پڑے تو اس صورت کے اندر بھی یہ زین وغیرہ کو اپنی سواری پر نہیں رکھ سکتے بلکہ پالان وغیرہ استعمال کریں گے میں نے بتلایا پالان وہ موٹا کپڑا وغیرہ جو گدھے کے اوپر جالا جاتا ہے اس پر بیٹھنے کے لیے بھئی تو اس قسم کی زین وہ استعمال کریں گے اور نیز ان کو معزز لوگوں کی طرح لباس پہننے کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ اگر ان زیمیوں میں سے کسی نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا یا اس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور گالی دی یا اس نے کسی مسلمان عورت سے زنا کر لیا تو ان صورتوں کے اندر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عہد زمہ ٹوٹ گیا اس لیے کیونکہ اگر عہد زمہ ٹوٹ جائے پھر تو زمی مرتد کے حکم میں ہو جائے گا پھر تو اس کا قتل جائز ہو جائے گا بھئی تو یہ چیزیں جو ذکر ہوئیں یہ جرم تو ہیں ان کی وجہ سے اس کو سزا تو ملے گی لیکن ان چیزوں کی وجہ سے عہد زمہ کے ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا بھئی جبکہ امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یہ عہد زمہ کو توڑنا ہے اس لیے کیونکہ اگر کوئی مسلمان ایسا کرے تو اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے تو یہ جو عہد زمہ ہے یہ تو اسلام ہی کا نائب ہے تو جب اصل یعنی اسلام اس گالی دینے کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو امان زمی کو حاصل ہے تو گالی دینے کی وجہ سے یہ عہد امان بھی ٹوٹ جائے گا عہد زمہ ختم ہو جائے گا بھئی جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ گالی دینے کی وجہ سے عہد زمہ نہیں ٹوٹے گا اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یہ اس نے کفر کیا ہے اور جس وقت اس سے عہد زمہ کیا گیا تھا اس وقت بھی یہ کافر تھا تو وہ کفر جو ابتدائے عہد زمہ کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ عہد زمہ کے لیے مانع نہ بنا تو بعد میں گالی دینے کی وجہ سے جو کفر پیش آیا ہے وہ بھی عہد زمہ کو ختم نہیں کرے گا اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ زمی جو ہے وہ اگر دارالحر والوں سے جا کر مل جائیں یا کسی جگہ پر قبضہ کر کر مسلمانوں سے لڑائی شروع کر دیں تو اس صورت میں عہد زمہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کیونکہ اب عہد زمہ کا کوئی فائدہ ہی نہ رہا یہ جو عہد زمہ ان زمیوں سے کیا گیا تھا وہ ان کے جنگ کے شر کو دور کرنے کے لیے کیا گیا تھا وجہ یہ کہ یہ تو حربی تھے بھئی لیکن ہم نے ان سے عہد زمہ کر لیا تاکہ ان کی جنگ کا شر دور ہو جائے تو جب یہ زمی بن جائیں گے یہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے لیکن اب تو یہ دارالحر والوں سے جا کر مل گئے ہیں یا ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو اب عہد زمہ کو باقی رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں لہذا اس صورت میں عہد زمہ ٹوٹ جائے گا اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ جب زمی عہد زمہ کو توڑ دے تو اس صورت میں وہ مرتد کے درجے میں ہو جاتا ہے یعنی جس طرح مرتد بھاگ کر دارالحرپ چلا جائے اور قاضی اس کے جانے کا فیصلہ کر دے تو اس کو اس کی موت شمار کیا جاتا ہے اور موت کے احکام جاری ہو جاتے ہیں توجہ ہے مرتد بھاگ کر دارالحرپ چلا گیا اور قاضی نے اس کے دارالحرپ جانے کا فیصلہ کر دیا تو یہ اس مرتد کی موت کے حکم میں ہے اور موت کے احکام جاری ہو جائیں گے اور مرتد کا وہ جو مال دارالاسلام کے اندر ہے وہ اس کے وارثوں کی طرح منتقل ہو جائے گا اسی طرح یہ زمی جو ہے یہ بھی جب دار الحرب والوں سے جا کر مل گیا ہے تو یہ بھی موت کے حکم میں ہے لہذا اس کی وجہ سے یہاں پر بھی وراست کے احکام جاری ہوں گے اور اس زمی کا اگر کوئی مال یہاں پر دار الاسلام میں موجود ہے تو اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہو جائے گا اور نیز اگر اس کی کوئی زمیہ بیوی یہاں دار الاسلام کے اندر ہے تو اس سے بھی اس کی بینونت اور جدائی واقع ہو جائے گی دار الحرب جانے کی وجہ سے اس لیے کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ میاں بیوی کا دار الگ الگ ہو حقیقتاً بھی اور حکمن بھی تو اس کی وجہ سے دونوں میں جدائی آ جاتی ہے حقیقتاً بھی یہاں دونوں کا دار الگ الگ ہے بیوی جو ہے وہ دار الاسلام میں ہے اور خوابن جو ہے وہ دار الحرب والوں سے جاملہ ہے تو حقیقتاً بھی دار الگ الگ ہیں اور حکمن بھی دار الگ الگ ہیں کہ خوابن کا اب وہیں دار الحرب میں ہی رہنے کا ارادہ ہے تو اس کی وجہ سے بیوی بھی اس سے جدا ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ مرتد یازمی جب دارالحرب والوں سے جا کر مل جائیں تو پھر اس صورت کے اندر ان پر موت کا حکم جاری کیا جاتا ہے وجہ یہ کہ یہ مردوں سے جا کر مل گئے ہیں مردوں سے کہ دارالحرب والے جو ہیں یہ مردوں کے حکم میں ہیں یعنی جس طرح مردے پر اسلامی احکام لازم نہیں کیے جا سکتے کیونکہ وہ مر چکا ہے اسی طرح دارالحرب والے جو ہیں ان پر بھی ہمیں بلایت حاصل نہیں ہے تو ان پر بھی ہم اسلامی احکام لازم نہیں کر سکتے تو دارالحرب والے بھی مردوں کی طرح ہیں اور یہ مرتد یازمی دارالحرب والوں سے جا ملے ہیں تو یہ جب مردوں کے ساتھ مل گئے تو یہ بھی مردوں کے حکم میں ہو گئے تو اس لیے مردوں والے احکام جاری ہوں گے تو لہذا یہ زمی جس نے عہد زمہ کو توڑا ہے یہ مرتد کے حکم میں ہے یعنی جس طرح مرتد پر دارالحرب جانے کی وجہ سے موت کا حکم لگائے جاتا ہے اس زمی پر بھی موت کا حکم لگایا جائے گا نہیں اسی طرح اگر دارالحرب پر مسلمان قبضہ کر لیں تو وہ مرتد جو وہاں بھاگ گیا تھا اس کا سارا مال مال فیع مال غنیمت شمار ہوگا اسی طرح یہ زمی اگر اپنے ساتھ کچھ مال لے گیا تھا اور دارالحرب پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تو اس زمی کا مال جو ہے وہ بھی مال فیع یعنی مال غنیمت شمار ہوگا البتہ ایک فرق ہے کہ زمی جو ہے اس کو اگر قیدی بنا لیا جائے تو اس کو غلام بنانا جائز ہے اس کو قتل کرنا بھی جائز اور غلام بنانا بھی جائز لیکن اگر مرتد جو ہے اس کو قیدی بنایا گیا تو اس کو غلام بنانا جائز نہیں اس سے صرف اسلام ہی قبول کیا جائے گا اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو اسے قتل کر دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی اس فصل کے اندر صاحبِ ہدایہ بنو تغلب کے عیسائیوں کے احکام ذکر فرمائیں گے بنو تغلب یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا عیسائی تھے اور ان کے احکام اور زمیوں سے الگ ہیں ان کے احکام اور زمیوں سے الگ ہیں تو ان کے احکام کو صاحبِ ہدایہ الگ فصل میں ذکر فرما رہے ہیں یاد رکھو یہ بنو تغلب یہ عربوں کا ایک قبیلہ تھا عیسائی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان جب علاقوں کو فتح کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی جزیہ کی طرح بلایا کہ جزیہ ادا کر دو تو تمہیں امان حاصل ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہم بھی عرب ہیں تمہاری طرح یہ ہمارے لئے بڑی ہی عار کی بات ہوگی کہ ہم کسی کو جزیہ ادا کریں لہذا اگر تم ہم سے وہی چیز لو جو تم مسلمانوں سے وصول کرتے ہو یعنی جس طرح اور مسلمان زکاة ادا کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم سے زکاة لیتے ہیں تو یہ تو ہمیں قبول ہے لیکن جزیہ دینے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع میں انکار کر دیا کہ میں مشرک سے زکاة نہیں لے سکتا لیکن پھر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ یہ لوگ بڑے جنگجو لوگ ہیں اور یہ عرب ہیں اور یہ جزیہ سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں یہ ان کے لئے بہت تعانی کی بات ہے لہذا آپ ان سے جزیہ ہی لیجئے بے شک کہ اس کو صدقے کا نام دے دیں تو آپ ان سے جزیہ وصول کیجئے بے شک کہ اس کو صدقے کا نام دیں تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے اور پھر ان لوگوں کے ساتھ باہمی رضا مندی سے یہ معاملہ تیہ پایا کہ عام مسلمان جتنی زکاة ادا کرتے ہیں یہ بنو تغلب والے اس سے دگنی زکاة ادا کریں گے بنو تغلب والے دگنی زکاة ادا کریں گے یعنی مسلمان پر تو سال کے اندر مال تجارت کے اندر ڈھائی فیصد زکاة آتی ہے اور یہ پانچ فیصد ادا کریں گے تو کہتے ہیں فصل و نصارہ بنی تغلبہ اور بنو تغلب کے جو عیسائی ہیں یؤخذ من اموالہم لیا جائے گا ان کے مالوں میں سے ضعف ما یؤخذ من المسلمین دگنا اس کا جو مسلمانوں سے لیا جاتا ہے مین الزکاة یعنی کہ زکاة یعنی کہ زکاة یہ مین الزکاة یہ بیان ہے ما یؤخذ من المسلمین کا اور میں نے آپ کو بتلایا کہ ترجمے کے اندر یہ بیان کو آپ مبین کی جگہ لے جایا کریں تو پھر بہترین ترجمہ ہو جائے گا جیسے اب اب ہم دیکھو ما یؤخذ کی جگہ ہم زکاة لے آئیں گے کہتے ہیں کہ بنو تغلب کے جو عیسائی ہیں یؤخذ من اموالہم ان کے مالوں سے لیا جائے گا ضعف ما یؤخذ من المسلمین من الزکاة اس زکاة کا دگنا جو مسلمانوں سے لی جاتی ہے آگے دیکھئے لئن عمر رضی اللہ تعالی عنہم صالحہم علی ذالکہ اس لئے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے صلاح فرمائی اسی پر بمحذر من الصحابت رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں معلوم ہوا اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا وَيُؤخذ من نسائیہم اور یہ دگنی زکاة ان کی عورتوں سے لی جائے گی وَلَا يُؤخذ من صیبیانیہم لیکن ان کے بچوں سے نہیں لی جائے گی بھئی کیا وجہ ہے عورتوں سے لی جائے گی اور بچوں سے نہیں لی جائے گی کہتے ہیں لئے اَنَّ السُّلْحَ وَقَعَ عَلَى الصَّدَقَةِ الْمُزَاعَفَتِ اس لئے کیونکہ صلاح واقع ہوئی تھی عَلَى الصَّدَقَةِ الْمُزَاعَفَتِ دُگنی زکاة پر صلاح واقع ہوئی تھی دُگنی زکاة پر وَالصَّدَقَةُ اُتَّجِبُ عَلَيْهِنَّا اور زکاة عورتوں پر واجب ہوتی ہے دُو نَسِّبْ یا نِنَا کے بچوں پر فَقَدَ الْمُزَاعَفُتُ تو اسی طرح وہ جس کو دُگنہ کیا گیا ہے وہ مال جس کو دُگنہ کیا گیا ہے وہ بھی صرف عورتوں پر واجب ہوگا کیونکہ زکاة صرف عورتوں پر واجب ہوتی ہے بچوں پر زکاة نہیں تو وہ جو دُگنہ کیا گیا ہے اور یہ دو قسم پر ہو سکتا ہے ایک صدقہ واجبہ ہے جیسے زکاة ہے یا جیسے عشر ہے توجہ ہے تو زکاة کو بھی صدقہ کہتے ہیں اور عام جو ویسے اللہ کے راستے میں کوئی شخص اپنی طرف سے مال دے اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں البتہ زکاة جو ہے وہ ہے صدقہ واجبہ وہ واجب ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے اور باقی عام جو اللہ کے راستے میں کوئی دے وہ صدقہ غیر واجبہ ہے آگے دیکھئے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا يُقَدُم مِن نِسَائِهِمْ اَعْضَن اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنو تغلب کی عورتوں سے بھی نہیں لیا جائے گا جیسے ان کے بچوں سے نہیں لیا جاتا وہ دُگنہ کیا ہوا مال اسی طرح ان کی عورتوں سے بھی نہیں لیا جائے گا وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِي امام شافر رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ بنو تغلب والے اس کو زکاة کہتے تھے لیکن حقیقت میں یہ جزیہ ہی ہے بھئی اور جب جزیہ ہے تو جزیہ تو صرف بالغ مردوں پر جو لڑائی کے احل ہوتے ہیں ان پر جزیہ واجب ہوتا ہے عورتیں اور بچے تو جنگ ہی نہیں کر سکتے لہذا ان پر جزیہ بھی واجب نہیں ہوتا تو یہاں بھی ان بنو تغلب کی عورتوں اور بچوں پر جزیہ واجب نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُخَدُ مِن نِسَائِهِمْ اَعْزَانَ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی عورتوں سے بھی نہیں لیا جائے گا جیسے ان کے بچوں سے نہیں لیا جاتا وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِي رحمہ اللہ اور یہی قول ہے امام شافر رحمہ اللہ کا بھی لئنہ جزیتن فی الحقیقت اس لئے کیونکہ یہ حقیقت میں جزیہ ہی ہے على ما قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حاضی ہی جزیتن کہ یہ جزیہ ہے فَسَمُّوْهَ مَا شِئْتُمْ تو تم اس کو نام دے دو جو تم چاہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا فرمایا کہ جزیہ ہی ہے تم اس کو جو بھی نام دے دو پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لئنہ جزیتن فی الحقیقت على ما قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ حقیقت میں جزیہ ہی ہے اس وجہ سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حاضی ہی جزیتن فَسَمُّوْهَ مَا شِئْتُمْ کہ یہ جزیہ ہی ہے تو تم اس کو جو بھی نام دے دو فَسَمُّوْهَ بَي سَمَّا يُسَمِّي تَسْمِعَ تو اگر ماضی ہو تو کیسے پڑھیں گے سَمَّا سَمَّا يَا سَمَّوْ بَي اور اگر عمر ہو تو عمر کس سے بنے گا تو سمی سے تو عمر کیا ہوگا سمی سمیا سمو تو یہ عمر کا سیغہ ہے فَسَمُّوْهَ مَا شِئْتُمْ تو تم اس کو نام دو جو بھی تم چاہو وَلِهَادَ تُصْرَفُ مَصَارِفَ الْجِزِيَتِ اور اسی لئے اس کو جزیہ کے مصارف میں خرچ کیا جاتا ہے امام زفر اور امام شافعی رحم اللہ کی دلیل چل رہی ہے ایک دلیل ذکر کر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ جزیہ ہی ہے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مال جزیہ ہی ہے اس لئے کیونکہ اس کو جزیہ کے مصارف پر ہی خرچ کیا جاتا ہے جیسے جزیہ عام مسلمانوں کی مسلحتوں پر خرچ کیا جاتا ہے اسی طرح یہ مال جو ان سے لیا گیا ہے یہ بھی اسی جزیہ کے مصارف پر خرچ کیا جاتا ہے اگر یہ زکاة ہوتی تو زکاة تو صرف فقارہ پر خرچ کی جاتی ہے تو کہتے ہیں وَلِحَادَا تُصْرَفُ مَصَارِفَ الْجِزِيَتِ اور اسی لئے اس کو جزیہ کے مصارف پر خرچ کیا جاتا ہے وَلَا جِزِيَتَ عَلًا نِسْوَانِ اور عورتوں پر تو جزیہ نہیں ہے لہذا بنو تغلب کی عورتوں پر جزیہ نہیں آئے گا وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ مَالُ وَجَبَ بِسْسُلْحِ کہ یہ ایسا مال ہے جو صلح کی وجہ سے واجب ہوا ہے وَالْمَرْأَةُ مِنْ أَحْلِ مُجُوبِ مِسْلِهِ عَلَيْهَا اور عورت بھی اس بات کی احل ہے کہ اس پر اس جیسے مال کو واجب کیا جائے اس جیسے مال کو عورت پر واجب کیا جا سکتا ہے جیزیہ تو عورت پر واجب نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ مال تو صلح کی وجہ سے آیا تھا اور صلح کی وجہ سے جو مال آئے اور عورت پر بھی وہ واجب کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ مال صلح کی وجہ سے واجب ہوا ہے وَالْمَرْأَةُ مِنْ أَحْلِ وَجُوبِ مِسْلِهِ عَلَيْهَا اور عورت بھی اس بات کی احل ہے کہ اس پر اس جیسے مال کو واجب کیا جائے وَالْمَصْرِفُ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ امام زفر رحم اللہ نے دلیل دی تھی یہ جو مال لیا گیا ہے یہ جیسے کے مسارف پر خرچ کیا جاتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جیسے ہے ہم کہتے ہیں کہ مصرف کی وجہ سے اس کا جیسے ہونا ثابت نہیں ہوتا مسلمانوں کی مسلحت کے کاموں پر یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ بیت المال کا مال ہے اور بیت المال کا مال مسلمانوں کی مسلحتوں کے لیے ہی ہوتا ہے اور بیت المال میں صرف جیسے نہیں آتا بلکہ بیت المال کے اندر خراج بھی آتا ہے بیت المال کے اندر مال فی بھی آتا ہے وہ مال جسے بغیر لڑائی کے مسلمان حاصل کر لیں اسی طرح بیت المال کے اندر وہ مال بھی آتا ہے جو کفار بادشاہ مسلمانوں کے خلیفہ کو تحفے کے طور پر بھیجیں تو معلوم ہوا یہ جو مال لیا گیا یہ بیت المال کا مال ہے اور بیت المال میں صرف جزیہ ہی نہیں آتا اور بھی مال آتے ہیں اور ان سب کا مصرف یہی ہے کہ اس کو مسلمانوں کی مسلحتوں کے کاموں پر خرچ کیا جائے تو لہذا یہ مال جو تغلیب والوں سے لیا گیا ہے یہ جب جزیہ کے مسارف پر خرچ کیا جائے تو اس سے اس کا جزیہ ہونا ثابت نہیں ہوتا اس لیے کیونکہ یہ مصرف تو صرف جزیہ کا نہیں ہے بلکہ یہ مصرف تو خراج کا بھی ہے اسی طرح وہ مال فی جو بغیر لڑائی کے مسلمان حاصل کریں اس کا بھی یہی مصرف ہے لہذا اس کا مصرف جزیہ والا ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جزیہ ہے کیونکہ یہ مصرف تو اور مالوں کا بھی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْمَصْرِفُ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ اور اس مال کا جو مصرف ہے وہ مسلمانوں کی مسلحتیں ہیں لِأَنَّهُ مَالُوا بَيْتِ الْمَالِ اس لیے کیونکہ یہ بیت المال کا مال ہے وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُ بِالْجِزِيَتِ اور یہ بیت المال کا جو مال ہے وہ جزیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بیت المال کا مال جزیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے صرف جزیہ نہیں آتا اس میں اور بھی مال آتے ہیں اور وہ سب کس پر خرچ ہوتے ہیں مسلمانوں کے مسلحتوں پر بھئی بات سمجھ میں آگئے تو وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُ بِالْجِزِيَتِ اور یہ بیت المال کا جو مال ہے یہ جزیہ کے ساتھ خاص نہیں اس میں اور بھی مال آتے ہیں اور آپ چاہیں تو ذَلِكَ کے ذریعے اشارہ کر دیں وہ جو پیچھے مصرف آیا تھا وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُ بِالْجِزِيَتِ اور یہ جو مصرف ذکر کیا گیا مسلمانوں کی مسلحتیں یہ صرف جزیہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں اور بھی مال مسلمانوں کی مسلحتوں پر لگائے جاتے ہیں لہذا صرف اس کے مصرف کی وجہ سے اس کو جزیہ قرار نہیں دیا جاتا کیونکہ اور مال بھی اس طرح کے ہیں بھئی تو مصرف کی وجہ سے اس کا جزیہ ہونا ثابت نہیں ہوتا بھئی تو کہتے ہیں وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُ بِالْجِزِيَتِ اور یہ جزیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اس کے اندر جزیہ کی شرائط کی رعایت نہیں رکھی جاتی بھئی جزیہ کے بارے میں تو آپ پڑھ چکے ہیں گزشتہ سے پیوستہ سبق کے اندر کہ زمی اگر اپنے نائب اور وکیل کے ہاتھ جزیہ بھیجے تو وہ جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس زمی کو پابند کیا جائے گا کہ وہ خود آ کر جزیہ ادا کرے اور ازلال کے طریقے پر جزیہ اسے وصول کیا جائے گا کہ وہ کھڑے ہو کر جزیہ دے گا اور وصول کرنے والا وہ امام یا نائب بیٹھ کر وصول کرے گا جبکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کو گریبان سے پکڑ کر ہلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے زمی جزیہ ادا کر یا اے اللہ کے دشمن جزیہ ادا کر معلومات جزیہ کے اندر یہ شرائط ہیں اور یہ جو بنو تغنیب والوں سے مال وصول کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ شرائط نہیں معلوم ہوا یہ جزیہ نہیں ہے بھئی یہ مال صلح کی وجہ سے ہے تو کہتے ہیں اللہ ترہ انہو لا یراعا فیہ شرائطها کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اس مال کے اندر جزیہ کی شرائط کی رعایت نہیں کی جاتی آگے دیکھئے وَيُوزَعُ عَلَى مَوْلَ تَغْلَبِيِّ الْخَرَاجُ اَيِّ الْجِزِيَةُ وَخَرَاجُ الْأَرْضِ بِمَنْزِلَتِ مَوْلَى الْقُرَشِيَّ بھئی مولا مولا جس طرح آقا کو کہتے ہیں عربی زبان میں اسی طرح وہ غلام جس کو آزاد کر دیا جائے اس کو بھی مولا کہتے ہیں مثلا زید نے اپنے ایک غلام کو آزاد کر دیا تو یہ غلام جو ہے یہ زید کا مولا کہلائے گا کیا کہلائے گا مولا یعنی زید کا آزاد کردہ اب یہاں سے صاحبِ ہدایہ جو ہیں وہ بنو تغلب کے جو مولا ہیں ان کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ بنو تغلب والے اگر اپنے کسی غلام کو آزاد کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے بنو تغلب والے جو ہیں ان سے تو جزیاں نہیں لیا جاتا تھا ان سے تو دگنی زکاة لی جاتی ہے تو کیا ان کے آزاد کردہ غلام کا بھی یہی حکم ہے کیا اس سے بھی جزیاں نہیں لیا جا سکتا تو آپ کو بتلائیں گے نہیں کہ تغلبی کا جو مولا ہے تغلبی کا جو آزاد کردہ غلام ہے اس سے جزیاں لیا جا سکتا ہے اسی طرح اگر اس کے پاس کوئی زمین ہے تو اس سے خراج بھی لیا جا سکتا ہے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے قریشی کا آزاد کردہ غلام کوئی قریشی ہے اور اس کا آزاد کردہ ایک عیسائی غلام ہے تو قریشی سے تو جزیاں نہیں لیا جا سکتا لیکن اس کے آزاد کردہ غلام سے جزیاں لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ عیسائی ہے تو معلوم ہوا تغلبی کا آزاد کردہ غلام جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے قریشی کا آزاد کردہ غلام تو کہتے ہیں وَيُوزَعُ عَلَى مَوْلَى تَغْلِبِيِّ الْخَرَاجُوا اور مقرر کیا جائے گا تغلبی کے آزاد کردہ غلام پر الْخَرَاجُوا خراج کو اور آگے آ رہا ہے وَخَرَاجُ الْعَرْضِي زمین کا خراج اس کو الگ ذکر کر رہے ہیں معلوم ہوا یہ جو خراج کا لفظ آیا اس سے مراد جزیاں ہے کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں جزیے کو بھی خراج کہتے ہیں وہ جو کافروں کی زمین پر ٹیکس لگایا جائے اس کو بھی خراج کہتے ہیں اور جو کافروں پر جزیاں لازم کیا جائے اس کو بھی خراج کہتے ہیں البتہ فرق یہ ہے کہ وہ جو زمین پر ٹیکس لگایا گیا ہے اور کافر کی ذات پر جو جزیاں مقرر کیا گیا ہے اس کو خراج الرأس کہتے ہیں تو معلوم ہوا یہ جو پہلے خراج کا لفظ آیا اس سے خراج الرأس یعنی جزیاں مراد ہے تو کہتے ہیں وَيُوزَعُ عَلَى مَوْلَةَ تَغْلَبِيِّ الْخَرَاجُ اور تغلیبی کے آزاد کردہ غلام پر خراج مقرر کیا جائے گا اَيِلْ جِزِيَتُ صاحبِ ہدایہ تفسیر کر رہے ہیں کہ یہاں خراج سے مراد جزیاں ہے تغلیبی کے مولا پر جزیاں مقرر کیا جائے گا وَخَرَاجُ الْعَرْضِ اور زمین کا خراج بھی بِمَنْزِلَةِ مَوْلَى الْقُرَشِيِ قُرَشِيونَ یہ نسبت ہے قریش کی طرف جیسے لاہوری ان کا کیا معنی لاہور والا تو قریشی ان کا معنی قبیلہ قریش والا تو کہتے ہیں بِمَنْزِلَةِ مَوْلَى الْقُرَشِي یہ قریشی آدمی کے مولا کے درجے میں قریشی آدمی کے مولا کے درجے میں جیسے قریشی آدمی کا جو مولا یعنی اس کا جو آزاد کردہ غلام ہے اس پر جزیاں مقرر کیا جا سکتا ہے اسی طرح بنو تغلب والے کے مولا پر بھی جزیاں مقرر کیا جا سکتا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَيُوزَعُ عَلَى مَوْلَى تَغْلَبِي الْخَرَاجُ عَيِّ الْجِزْيَةُ وَخَرَاجُ الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ مَوْلَى الْقُرَشِي اور تغلبی کے مولا پر خراج یعنی جزیاں اور خراج الْأَرْضِ مقرر کیا جائے گا بِمَنْزِلَةِ مَوْلَى الْقُرَشِي قریشی کے مولا کے درجے میں یعنی جیسے اس پر یہ دونوں چیزیں مقرر کی جا سکتی ہیں خراج بھی اور جزیاں بھی بھئی وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُزَاعَفُ اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مولا تغلبی پر ان چیزوں کو دگنا کیا جائے گا جیسے تغلبی پر زکاة دگنی کی جاتی تھی اسی طرح ان کے جو آزاد کردہ غلام ہیں ان پر ان سے جزیاں اور خراج بھی دگنا کر کے وصول کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُزَاعَفُ اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مولا تغلبی کے لئے ان چیزوں کو دگنا کیا جائے گا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا اِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ کہ کسی قوم کا جو آزاد کردہ ہوتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے امام زفر رحم اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کا آزاد کردہ اسی قوم والوں کے حکم میں ہوتا ہے تو جب یہاں بنو تغلب والوں پر زکاة دگنی ہے تو ان کے آزاد کردہ غلاموں پر جزیہ اور خراج بھی دگنا ہوگا تو کہتے ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ بوجہ حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی قوم کا مولا انہی میں سے ہوتا ہے یہ امام زفر رحم اللہ کی دلیل چل رہی ہے ابھی وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ حاشمی کو زکاة دینا حرام ہے حاشمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والا ہے آپ جانتے ہیں اس کو زکاة دینا حرام ہے تو جس طرح حاشمی کو زکاة دینا حرام ہے اسی طرح یاد رکھو حاشمی کا جو مولا ہے یعنی وہ غلام جس کو کوئی حاشمی آزاد کر دے اس کا بھی یہی حکم ہے اسے بھی زکاة دینا حرام ہے تو امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حدیث کے اندر آیا کہ کسی قوم کا آزاد کردہ انہی قوم والوں میں سے ہوتا ہے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح حاشمی کو زکاة دینا حرام ہے اسی طرح حاشمی کے مولا کو بھی زکاة دینا حرام ہے کہتے ہیں اللہ طرح کہ آپ دیکھتے نہیں انہ مولا الحاشمی یہ کہ حاشمی کا جو آزاد کردہ ہے یلحق بھی اس کو حاشمی کے ساتھ ملایا جاتا ہے فی حق حرمت صدقتی زکاة کے حرام ہونے کے حق میں وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئے وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهَادَا تَخْفِيفٌ بھئی ہماری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ایک ہے تخفیف یعنی کسی معاملے میں نرمی کر دی جائے اس کو حلقہ کر دیا جائے اور ایک ہے تشدید یعنی کسی معاملے میں سختی کر دی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تشدید والا معاملہ ہے یعنی ایک چیز کے اندر آقا پر تشدید ہے اور سختی ہے تو اس کے آزاد کردہ غلام پر بھی وہ سختی ہوگی اور اگر آقا کے لیے ایک بات میں تخفیف ہے اور نرمی ہے تو اس کے آزاد کردہ غلام کے لیے پھر وہ نرمی نہیں ہوگی توجہ ہے ہم کہتے ہیں ایک ہے تشدید اور ایک ہے تخفیف اگر تشدید والا معاملہ ہے تو آزاد کردہ غلام کا بھی وہی حکم ہوگا جو اس کے آقا کا ہے آقا پر تشدید ہے تو آزاد کردہ غلام پر بھی تشدید ہوگی اور اگر نرمی والا معاملہ ہے یعنی ایک چیز کے اندر آقا کے لیے نرمی ہے تو اس کے آزاد کردہ غلام کے لیے وہ نرمی نہیں ہوگی تو ہم کہتے ہیں یہ جو بنو تغلب والوں سے دگنی زکاة لی جا رہی ہے یہ نرمی ہے یہ ان کے حق میں تخفیف ہے جب یہ نرمی ہے تو ان کے آزاد کردہ غلام کے لیے یہ نرمی ثابت نہیں ہوگی تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ نرمی کیسے ہے تو ان سے دگنی زکاة لی جا رہی ہے تو جواب یہ کہ یہ نرمی ہے جب ہی تو وہ یہ دگنی زکاة دینے پر راضی ہو گئے تھے اور جزیہ دینے پر راضی نہیں تھے معلوم ہوا اس میں نرمی ہے وجہ یہ ہے کہ جزیہ جو وصول کیا جاتا ہے وہ زلط کے طریقے پر وصول کیا جاتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر زمی کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو خود آ کر دینا پڑے گا اور وہ کھڑے ہو کر ادا کرے گا اور وصول کرنے والا بیٹھا ہوگا یا زمی کو گریبان سے پکڑ کر ہلایا جائے گا کہ اے زمی جزیہ آتا کر تو جزیہ جو ہے وہ تو زلط کے طریقے پر لیا جاتا ہے اور یہ جو مال لیا جا رہا ہے یہ اس طریقے پر نہیں ہے لہذا معلوم ہوا اس کے اندر نرمی ہے تو معلوم ہوا جب یہ نرمی والا حکم ہے یہ دگنی زکاة لینا یہ جب نرمی والا حکم ہے تو بنو تغلب کے جو آزاد کردہ غلام ہیں ان کے لیے یہ نرمی والا حکم ثابت نہیں ہوگا تو کہتے ہیں والا نا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہذا تخفیف ان کے جو دگنی زکاة کا لینا ہے یہ تخفیف ہے والمولا لا يلحق بالاصل فیہی اور آزاد کردہ کو اصل یعنی آقا کے ساتھ نہیں ملایا جاتا فیہی اس نرمی کے اندر آزاد کردہ غلام کو آقا کے ساتھ نرمی کے اندر نہیں ملایا جاتا کہتے ہیں اسی وجہ سے اگر ایک مسلمان ہے وہ اپنے کسی عیسائی غلام کو آزاد کردہ ہے تو یہ جو آزاد کردہ عیسائی غلام ہے اس سے جزیہ وصول کیا جائے گا حالانکہ اس کا جو آقا ہے وہ مسلمان ہے اس سے جزیہ وصول نہیں کیا جا رہا تو مسلمان آقا سے جزیہ وصول نہیں کیا جا رہا یہ نرمی ہے یہ تخفیف ہے اور آقا کے لئے جو تخفیف ثابت ہو وہ اس کے آزاد کردہ غلام کے لئے ثابت نہیں ہوتی تو آقا سے تو جزیہ نہیں لیں گے لیکن وہ اس کے آزاد کردہ عیسائی غلام سے جزیہ لیں گے کہتے ہیں اور اسی لئے جزیہ مقرر کیا جاتا ہے یہاں سے امام زفر رحملہ کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں امام زفر رحملہ فرماتے تھے جیسے حاشمی کو زکاة دینا جائز نہیں اسی طرح اس کے آزاد کردہ غلام کو بھی زکاة دینا جائز نہیں ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ حرمت کا مسئلہ ہے زکاة کے حرام ہونے کا مسئلہ ہے اور حرمتیں جو ہیں وہ شوبے سے بھی ثابت ہو جاتی ہیں کسی چیز کا حرام ہونا شوبے کی وجہ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے لہذا جب حاشمی کو زکاة دینا حرام ہے تو اس کے آزاد کردہ غلام کو بھی زکاة دینا حرام ہوگا تو کہتے ہیں بخلاف حرمت صدقتی بخلاف زکاة کا حرام ہونا لئن الحرومات تثبت بشبہاتی اس لئے کیونکہ حرمتیں جو ہیں شبوں سے ثابت ہو جاتی ہیں فالحق المولا بالحاشمی تو لہذا آزاد کردہ غلام کو بھی اس کے حاشمی آقا کے ساتھ ملایا جائے گا فی حقی ہی اس حرمت کے حق میں جس طرح حاشمی کے لئے زکاة حرام تو اس کے آزاد کردہ کے لئے بھی زکاة حرام ہوگی بھئی کیونکہ حرمت جو ہے وہ شوبے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی کیونکہ آقا کے لئے زکاة لینا حرام ہے تو اس کے آزاد کردہ کے لئے بھی زکاة لینا حرام ہوگا یعنی اس میں شوبہ آگیا اور شبے کی وجہ سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے تو لہذا حاشمی کے آزاد کردہ غلام کے لیے بھی زکاة لینا حرام ہوگا بھئی تو ایک جواب تو گزر گیا ایک جواب تو گزر گیا کہ یہ حاشمی کے مولا کو زکاة دینا حرام ہے کیونکہ یہ حرمت کا مسئلہ ہے اور حرمت جو ہے شبے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے اور نہیں اس لیے بھی کہ حاشمی پر زکاة کا حرام ہونا اس میں تشدید ہے سختی ہے حاشمی چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی تو معلوم وہ اس زکاة نہ دینے میں سختی ہے بھئی اور آقا پر جب ایک حکم کے اندر سختی ہو تو اس کے غلام کے لیے بھی وہ سختی ثابت ہو جاتی ہے لہذا حاشمی کو زکاة دینا جائز نہیں تو اس کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام کو بھی زکاة دینا جائز نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ صاحبِ ہدایہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ حرمت جو ہے وہ شبے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے اسی لئے حاشمی کے مولا کو زکاة دینا جائز نہیں پھر تو ایک مالدار آقا ہے اس نے اپنا غلام آزاد کر دیا تو اب یہ جو مالدار آقا ہے اس کو تو زکاة دینا جائز نہیں زکاة دینا جائز نہیں معلوم ہوا زکاة دینا اس کو حرام ہے تو لہذا اس کے غلام چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کو زکاة دینا حرام ہونا چاہیے کیونکہ حرمت جو ہے وہ شبے سے ثابت ہو جاتی ہے جب آقا مالدار ہے تو اس کے لئے زکاة لینا حرام ہے تو اس کے آزاد کردہ غلام کبھی یہی حکم ہونا چاہیے اس کے لئے بھی زکاة لینی حرام ہونی چاہیے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں آپ مالدار آدمی کے مولا کو لے کر اعتراض نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ وہ جو مالدار آدمی ہے وہ مجموعی اعتبار سے زکاة کا احل ہے وہ جو مالدار آدمی ہے وہ مجموعی اعتبار سے زکاة کا احل ہے لیکن اس کو زکاة دے نہیں سکتے کیونکہ ایک مانع آ گیا اور وہ اس کی مالداری ہے یہ مالدار آدمی اگر مالدار نہ ہوتا تو یہ بھی زکاة کا احل ہوتا اس کو بھی زکاة دی جاتی تو معلوم ہوا مالدار کو زکاة نہیں دی جا سکتی وہاں ایک مانع آ گیا اور وہ اس کی مالداری ہے لیکن اس کے آزاد کردہ غلام کے اندر تو یہ مانع موجود نہیں وہ تو مالدار نہیں ہے لہذا وہاں زکاة دی جا سکتی ہے توجہ ہے پھر سنو اعتراض یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ حاشمی کو زکاة نہیں دی جا سکتی تو اس کے مولا کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ حرمت کا مسئلہ ہے اور حرمت شبے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے پھر تو مالدار آقا کو زکاة نہیں دی جا سکتی تو اس کے آزاد کردہ غلام کو بھی زکاة دینا جائز نہیں ہونا چاہیے تو اس کا جواب دیا کہ نہیں مالدار آدمی کے مولا کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ مالدار آدمی اپنے ذات کے اعتبار سے وہ زکاة کا احل ہے البتہ وہاں صرف ایک معنی آ گیا تھا کہ وہ مالدار ہے لیکن یہ معنی اس کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام میں تو موجود نہیں لہذا اس کو زکاة دی جا سکتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو حاشمی تھا وہ تو سرے سے زکاة کا احل ہی نہیں ہے وہ تو چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کو زکاة دینا جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مَوْلَا الْغَنِيِّ حَيْسُ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةَ وَلَا يَلْزَمُ مَوْلَا الْغَنِيِّ اور اس پر مالدار کے آزاد کردہ کا اعتراض لازم نہیں آتا حیثُ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةَ کیونکہ اس پر تو زکاة حرام نہیں ہے مالدار آدمی کے آزاد کردہ پر تو زکاة حرام نہیں ہے تو اس کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مَوْلَا الْغَنِيِّ حَيْسُ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةَ اور اس پر مالدار کے آزاد کردہ کا اعتراض لازم نہیں آتا کیونکہ اس مالدار کے آزاد کردہ پر تو زکاة حرام نہیں ہے لِأَنَّ الْغَنِيَّ مِنْ اَحْلِهَا اس لیے کیونکہ وہ مالدار جو ہے وہ بھی زکاة کا احل ہے یعنی مجبوعی اعتبار سے وہ زکاة کا احل ہے وَإِنَّ مَلْغِنَا مَانِعُن اور صرف اس کی مالداری جو ہے وہ مانع ہے اگر وہ مالدار نہ ہوتا تو وہ زکاة کا مستحق ہوتا تو کہتے ہیں وَإِنَّ مَلْغِنَا مَانِعُن اور مالداری ہی مانع ہے وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّ الْمَوْلَا اور اس کے آزاد کردہ کے حق میں تو یہ مالداری نہیں پائی گئی اَمَّ الْحَاشِمِيُ باقی جو حاشمی ہے فَلَيْسَ بِأَهْلٍ لِحَادِهِ الصِّلَةِ اَصْلَةِ صِلَةِ کہتے ہیں عطا اور انعام کو کہتے ہیں اَمَّ الْحَاشِمِيُ باقی حاشمی جو ہے فَلَيْسَ بِأَهْلٍ لِحَادِهِ الصِّلَةِ اَصْلَةِ وہ اس عطا کا اہل نہیں ہے اصلا اے قطعا حاشمی جو ہے وہ تو اس عطا کا یعنی زکاة کا اہل ہی نہیں ہے قطعی طور پر تو کہتے ہیں اَمَّ الْحَاشِمِيُ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ لِحَادِهِ الصِّلَةِ اَصْلَةِ اور باقی حاشمی جو ہے وہ اس عطا یعنی زکاة کا قطعی طور پر اہل ہی نہیں ہے لِأَنَّهُ الصِّيْنَ لِشَرَفِهِ وَكَرَامَتِهِ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ سینہ بھئے سواد کے ساتھ ہے سانہ یا سونوں کا معنی ہوتا ہے بچانا حفاظت کرنا آپ جانتے ہیں یہ جو زکاة ہے یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے بھئی تو حاشمی کو اس میل کچیل سے بچایا گیا ہے اس لئے اس کو زکاة دینا جائز نہیں بھئی کہتے ہیں لِأَنَّهُ الصِّيْنَ اس لئے کیونکہ حاشمی کو بچایا گیا ہے لِشَرَفِهِ وَكَرَامَتِهِ اس کے معزز ہونے اور اس کی بزرگی کی وجہ سے عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ لوگوں کے میل کچیل سے فَأُلْحِقَ بِهِ مَوْلَاهُ لہذا حاشمی کے مولا کو بھی اسی کے ساتھ ملا دیا گیا حاشمی کا جو مولا ہے جو اس کا آزاد کردہ ہے اس کو بھی اس حاشمی کے ساتھ ملا دیا گیا خرمتِ زکاة میں بات سمجھ میں آگئی اور نیز یاد رکھنا وہ جو حدیث ذکر ہوئی تھی ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں حدیث میں آیا تھا اِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ کسی قوم کا جو آزاد کردہ ہوتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں البتہ یہ حدیث جو ہے اپنے عموم پر جاری نہیں ہے یعنی وہ جو آزاد کردہ ہے وہ ہر اعتبار سے اس قوم والوں میں سے نہیں ہوتا جیسے کفاعت بھئی جیسے کفاعت کسی کے ہمپلہ اور برابر ہونا تو حدیث میں کیا ہے کسی قوم کا آزاد کردہ انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے حالانکہ بل اتفاق یہ غلام جس کو آزاد کیا گیا ہے یہ رتبے اور مقام کے اعتبار سے ان کا ہمپلہ اور برابر کا نہیں ان کے برابر اور ہمپلہ نہیں ہے معلوم ہوا یہ حدیث اپنے عموم پر جاری نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مدد اور نسرت ہے کہ کسی قوم کا آقا انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے یعنی یہ باہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جیسے ایک قوم والا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اسی طرح کسی قوم کا آزاد کردہ جو ہے وہ بھی انہی میں سے ہے یعنی وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اور نیس ہمارے نزدیک اس حدیث کے اندر جو آزاد کردہ کو قوم کے ساتھ قرار دیا گیا ہے وہ تشدید کے اندر ہے کہ کوئی سختی والا معاملہ ہو تو کسی قوم کا آزاد کردہ آدمی انہی میں سے ہوگا لیکن نرمی کے اندر یہ حکام نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے یہاں سے خراج اور جزیہ وغیرہ کے مسارف ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ مصرف پہلے ہی ذکر ہو چکا کہ جزیہ اور خراج وغیرہ یہ مسلمانوں کی مسلحت کے کاموں میں خرچ کیے جائیں گے تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَمَا جَبَاهُ الْإِمَامُ بھئی جَبَا يَجْبُ جَبْوَن اور اسی طرح جَبَا يَجْبِ جَبْي جَبْيَن یعنی یہ واوی بھی ہے اور یائی بھی ہے دونوں طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے جَبَا يَجْبُ جَبْوَن اور جَبَا يَجْبِ جَبْي جَبْيَن اور اس کا معنی ہے اکٹھا کرنا اور وصول کرنا تو قَالَ صَحِبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَمَا جَبَاهُ الْإِمَامُ اور وہ مال جس کو امام جمع کر لے اکٹھا کر لے مِنَ الْخَرَاجِ یعنی کہ خراج جو ہے وَمِنْ اَمْوَالِ بَنِ تَغْلِبَةِ اور یعنی کہ بنو تغلب کے جو مال ہیں وَمَا اَحْدَاهُ اَحْلُ الْحَرْبِ اِلَ الْإِمَامِ اور وہ جو اہلِ حرب حدیعہ دیں امام کو ان کے بادشاہ کوئی تحفہ بھیجتے ہیں ہمارے امام کو وَلْجِزِيَةُ اور اسی طرح جیزیہ جو ہے يُصَرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ان کو خرچ کیا جائے گا مسلمانوں کی مسلحتوں میں کا صد سغور صد ان کا معنی ہے بند کرنا سغور سا کے ساتھ ہے بھئی سغور جمع ہے سغر ان کی اور سغر کہتے ہیں سرحد کو وہ جو دار الاسلام اور دار الحرب کے درمیان سرحد ہے اس کو سغر کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مال مسلمانوں کی مسلحتوں میں خرچ کیا جائے گا کا صد سغوری جیسے کہ سرحدوں کا بند کرنا اس مال کو سرحدوں کو بند کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا بھئی کیا مانا سرحدوں کو بند کرنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ سرحدوں پر جو مسلمانوں کے لشکر وغیرہ موجود ہیں ان کی مدد کی جائے گی اس کے ذریعے تو اس مال کو مسلمانوں کی مسلحتوں میں خرچ کیا جائے گا کا صد سغوری جیسے کہ سرحدوں کو بند کرنا ہے وَبِنَا الْقَنَا تِرِ وَالْجُسُورِ یاد رکھو بِنَا کا معنی ہے تعمیر کرنا قناتر اور جسور یہ پلوں کو کہتے ہیں قناتر جمع ہے قنطرہ کی یہ بھی پل کو کہتے ہیں اور جسور جمع ہے جسر ان کی اور یہ بھی پل کو کہتے ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ قنطرہ اس پل کو کہتے ہیں جو اسی جگہ پر رہتا ہے یعنی دریا پر ایک مستقل مضبوط پل بنا دیا گیا اس کو قنطرہ کہیں گے اور جسر ان عارضی پل کو کہتے ہیں جس کو ضرورت کے وقت ہٹایا بھی جا سکے مثلا کشتیوں وغیرہ کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر پل بنا لیا گیا تو اب یہ عارضی پل ہے جب اس کو ہٹانا ہو تو ہٹایا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں وَبِنَا الْقَنَا تِرِي وَالْجُسُورِي اور جیسے کہ مستقل اور عارضی پلوں کی تعمیر ہے اس کے اندر اس مال کو لگایا جائے گا وَيُعْتَا قُزَاتُ الْمُسْلِمِينَا اور یہ مال عطا کیا جائے گا قُزَاتُ الْمُسْلِمِينَا مسلمانوں کے قاضیوں کو وَعُمَّالُهُمْ عُمَّال جمع ہے عامل کی یعنی وہ جو انتظامی کام کرنے والے ہیں تو مسلمانوں کے جو عمال ہیں یعنی جو مملکت کے انتظامی کام سرانجام دینے والے کارکون ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَيُعْتَا قُزَاتُ الْمُسْلِمِينَا اور عطا کیا جائے گا مسلمانوں کے قاضیوں کو وَعُمَّالُهُمْ اور مسلمانوں کے انتظامی کارندوں کو وَعُلَمَاؤُهُمْ اور عطا کیا جائے گا مسلمانوں کے علماء کو مِنْهُ اس مال میں سے مَا يَكْفِهِمْ اتنی مقدار جو ان کے لیے کافی ہو جائے اتنی مقدار جو ان کے لیے کافی ہو جائے جس کے ذریعے وہ آرام سے اپنی گزر بسر کر سکیں وَيُدْفَعُمْ مِنْهُ اَرْزَاقُ الْمُقَاتِلَةِ وَزَرَارِهِمْ مُقَاتِلہ بھئی وہ جو لڑنے والے ہیں مجاہدین اور غازی بھئی وَزَرَارِهِمْ یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے زراری جمع ہے ذریعیت کی اولاد کو کہتے ہیں کہتے ہیں وَيُدْفَعُمْ مِنْهُ اَرْزَاقُ الْمُقَاتِلَةِ وَزَرَارِهِمْ اور اسی میں سے دیا جائے گا وہ جو غازی ہیں اور ان کی جو اولاد ہیں ان کا رزق ان کا رزق اور خرچہ اسی میں سے دیا جائے گا تو کہتے ہیں وَيُدْفَعُمْ مِنْهُ اَرْزَاقُ الْمُقَاتِلَةِ وَزَرَارِهِمْ اور اسی میں سے مجاہدین اور ان کی اولاد کا رزق دیا جائے گا لِأَنَّهُ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ اس لیے کیونکہ یہ بیت المال کا مال ہے فَإِنَّهُ وَصَلَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ اس لیے کیونکہ یہ مسلمانوں کو پہنچا ہے بغیر لڑائی کے بھئی وہ مال جو لڑائی سے مسلمان چھینتے ہیں وہ تو اس میں سے تو خمس نکالتے ہیں اور باقی مجاہدین میں تقسیم کرتے ہیں لیکن یہ تو بیت المال کا مال ہے یہ تمام مسلمانوں کے مسلحتوں پر خرچ کیا جائے گا تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ وَصَلَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ اس لیے کیونکہ یہ مسلمانوں کو پہنچا ہے بغیر لڑائی کے وَهُوَ مُعَدٌ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ اور یہ جو بیت المال کا مال ہے یہ مسلمانوں کی مسلحتوں کے لیے تیار کیا گیا ہے وَهَا أُولَائِ عَمَلَتُهُمْ اور یہ سارے مسلمانوں کے کام کرنے والے ہیں یہ جو قاضی اور انتظامی کارندے اور علماء ہیں یہ مسلمانوں کے کام کرنے والے ہیں لہذا ان کی تنخواہیں اسی میں سے ادا کی جائیں گی تو کہتے ہیں وَهَا أُولَائِ عَمَلَتُهُمْ اور یہ مسلمانوں کے کام کرنے والے ہیں وَنَا فَقَتُ الزَّرَارِ عَلَى الْآَبَائِ یہاں سے وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ غازیوں کو تو اس میں سے خرچہ دیں گے یہ ان کی اولاد کو کیوں خرچہ دیں گے کہتے ہیں وَنَا فَقَتُ الزَّرَارِ عَلَى الْآَبَائِ اور اولاد کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ ان کے آبا پر ہوتا ہے فَلَوْ لَمْ يُعْتُوْ كِفَایَتَهُمْ اگر ان کو نہیں دیا جائے گا کفایتہم کفایت کہتے ہیں بقدرِ ضرورت مال تو کہتے ہیں فَلَوْ لَمْ يُعْتُوْ اگر ان کو نہ دیا جائے کفایتہم اتنا مال جو ان کے لئے کافی ہو لَحْتَاجُ اِلَى الْاقْتِسَابِ تو یہ غازی جو ہیں محتاج ہوں گے کمائی کے ان کو کام کاج کرنا پڑے گا وَلَا يَفْرَغُونَ لِلْقِتَالِ اور یہ لڑائی کے لئے فارغ نہیں ہوں گے پھر تو ایک کام کاج میں مصروف ہو جائیں گے اس لئے مجاہدوں کو بھی دیں گے اور ان کی اولاد کو بھی بھئی وَمَمَّا تَفِي نِصْفِ السَّانَةِ بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو غازی وغیرہ ہیں اگر یہ نصف سال میں ان کا انتقال ہو جائے تو کیا پھر بھی ان کو یہ عطیہ دیا جائے گا یا نہیں تو کیتے ہیں نہیں پھر ان کو یہ عطیہ نہیں دیا جائے گا یعنی معنی یہ ہے کہ پھر دینا واجب نہیں ہے اگر امام دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن دینا واجب نہیں ہے بھئی کہتے ہیں وَمَمَّا تَفِي نِصْفِ السَّانَةِ اور ان میں سے جو نِصْفِ سال کے اندر مر گیا فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْعَطَائِ تو اس کے لئے عطا میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا عطا بھئی وہ جو وظیفہ وغیرہ دیا جاتا ہے اس کو عطا کہتے ہیں تو کہتے ہیں فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْعَطَائِ تو اگر وہ سال کے بیچ میں مر رہے تو اس کے لئے عطا میں سے کچھ نہیں ہوگا لِأَنَّهُ نَعُسِّلَتِن اس لئے کیونکہ یہ جو عطا ہے یہ بھی ایک قسم کا عطیہ اور انعام ہے وَلَيْسَ بِدَيْنِن اور یہ دین نہیں ہے وَلِهَادَ سُمِّي عَطَاءً اور اسی لئے اس کو عطا کہتے ہیں فَلَا يُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبْزِ لہذا یہ مملوک نہیں ہوتا قبضے سے پہلے وَيَسْقُتُ بِالْمَوْتِ اور یہ ساقط ہو جاتا ہے موت کی وجہ سے وَأَهْلُ الْعَطَاءِ فِي زَمَانِنَا اور اہلِ عطا جو ہیں ہمارے زمانے میں یعنی جن کو بیت المال سے مال دینا چاہیے مِثْلُ الْقَازِ وَالْمُدَرِّسِ وَالْمُفْتِ مدرِّس ہے اور مفتی ہے وَاللَّهُ عَلَمْ اور اللَّهُ خُوب جاننے والے ہیں صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں ہمارے زمانے میں جو اہلِ عطا ہیں یعنی جن پر بیت المال سے مال خرچ کرنا چاہیے وہ جیسے کہ قاضی ہے یا مدرِّس ہے یا مفتی وغیرہ ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ